نگران کابینہ کے نام فائنل ہو گئے حلو برداری کے تقریب آج متوقع ڈاکٹر شمشاد وزر خزانہ ہوں گی جلیل عباس جلانی وزر خارجہ سرفراز بھگتی کو وزر داہلہ بنایا جا سکتا ہے تابش گوہر وزر تاوہ نئے ہوں گی نگران وزرعظم کی جانب سے کابینہ کا اعلان اب تک نہ ہو سکا وزرعظم انوار الحقاقر نے مشاورت کا عمل مکمل کر لیا الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس میں ہلکا بندیوں سے متعلق ختمی فیصلہ متوقع چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیادہ دارت الیکشن کمیشن کے اجلاس میں نئے مردم شماری کے بعد ہلکا بندیوں کے معاملے پر غور کیا گیا قانونی ٹیم نے ہلکا بندیوں کے حوالے سے آنی و قانونی نکات پر بریفنگ دی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کے گمشدگی کا مقدمہ درج سائفر گمشدگی کے معاملے پر جی آئی ٹی ممران نے چیئرمن پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں پوچھ گچھ بھی کی سائفر تحقیقات میں جی آئی ٹی کے جانب سے آزم خان کی طلبی سابق پرانسیپل سیکیٹری ایف آئی آفیس میں آزم خان جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے جی آئی ٹی کے جانب سے آزم خان سے سائفر معاملے پر سوالات پوچھ گئے نگران وزرعظم انوار الحق کاکڑ کے اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری نگران وزرعظم سے سابق صوبائی وزیر بلوچستان میر سرفراز چاکر ڈوم کی اور آغا شکیل احمد دورانی نے بھی ملاقات کی وزرعظم سے ان کے آبائی علاقے کا نون متحرزے کے ومایدین کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی سعودی عرب متحدہ عرب امرات کے سفرہ اور دیگر کی بھی نگران وزرعظم سے ملاقات ہیں فیصل آباد کی تحصیل جڑھا والا میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے خلاف احتجاج کرنے والے مشتہل افراد نے درجنوں مکان گاڑیاں اور مال و اسباب جلا دیئے ڈپٹی کمیشنر کے مطابق جڑھا والا میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی نگران وزرعظم انوار الحق کاکر نے جڑھا والا میں اقلیتوں کے املاق پر حملوں کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملاوث ملزمان کی فوری گریفتاری کی ہدایات جاری کر دی دریائے سکلوج میں پانی کا بہاو تیز گھنڈا سینگ کے مقام پر اونچے درجے کے سلاب کا خچہ درجنوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ ایک بار پھر منقطع سلاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت مقامی کشتیوں میں بغیر حفاظتی انتظامات محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور منگلہ ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش صرف ایک فٹ رہ گئی انتظامیہ کی دریائے کنارے آباد رہائشی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے ہدایت دیس اگست تک مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کے امکان دی جی پی ڈی ایم کی انتظامیہ کو دریائوں کے اطراف دفعہ سو چوالیس کا نفاظ یقینی بنانے کے ہدایت سولہ ماہ میں شواش حکومت نے خزانے پر کتنے ہاتھ صاف کیے سٹیٹ بینک نے آداد و شمال جاری کر دیئے سٹیٹ بینک کا مطابق حکومت نے مالی سال دوہزار تیس میں تیرہ ہزار سات ارب روپے قرض لیا مالی سال دوہزار تیس کے حتی تام پر حکومت کا قرض ساٹھ ہزار آٹھ سو انتالیس ارب روپے ہے حکومت کا مقامی قرض اٹھ تیس ہزار آٹھ سو آٹھ ارب روپے اور بیرونی قرض بائیس ہزار تیس ارب سپریم کوربار کی نئے مردم شماری کے تحت اندہابات کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استدہاں مشترکہ مفادات کانسل کے فیصلوں کے برخلاف عام انتخابات نوے روز میں کرانے کے لیے درخواست دائر الیکشن کمیشن کو نوے روز میں عام انتخابات کرانے کی ہدایت دی جائے درخواست میں استدہاں خبر پخنونخواہ اور پنجاب کے نگران وزرعالہ کی مشترکہ مفادات کانسل میٹنگ میں شرکت کو غیر قانونی قرار دیا جائے سپریم کورٹ حکم دے الیکشن کمیشن ہر صورت نوے روز کے اندر انتخابات کرائے پاکستان تحریک انصاف کے وائز شوئرمن مختوم شاہ محمود قریشی کا نگران وزرعالہ کی کمیشن ہر صورت نوے روز میں کرائیں جائیں مشترکہ مفادات کانسل کے فیصلے کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے معاملے سے انتخابات کے التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا خط کے مطن کا مطابق تحریک انصاف مشترکہ مفادات کانسل کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے